کوئٹا میں مجلس وحدہ المسلمین اور فلسطین فاؤنڈیشن کے اشتراک سے فلسطینی شہدہ خصوصاً حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کے شہید بچوں اور سردار زاہیدی کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور شہدہ کے بلند درجات کے لئے فاتحہ خوانی بھی کی گئی اس موقع پر سیول سوسائٹی کے افراد نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی ساتھ ہی ہاتھوں میں شمع اٹھائے بچے بھی موجود رہے اس موقع پر منتظمین نے وشنیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جاہریت اور بربدیت کے خلاف آواز اٹھانا ہم تمام امت مسلمہ کا فرض ہے بنیادی طور پر ہم نے فلسطین کے شہدہ کی یاد میں آج یہ مشعلیں روشن کی ہیں شمع روشن کیے ہیں اور یہ معصوم بچے یہ بزرگ جو جمع ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے فلسطین کے اندر تین تیس ہزار بے گناہ انسان شہید ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں غزہ نے تاریخ انسانی کا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں بھلا سکتے غزہ کے انشوادہ کے احسان کو یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں امت مسلمہ کی غیرت کی جنگ لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو پوری امت مسلمہ سلام پیش کرتی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کو پوری امت مسلمہ سلام پیش کرتی ہے آپ دیکھیں کہ ستاون اسلامی ممالک سب تماشا دیکھ رہے ہیں ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ لوگ نالائک ہیں وہ لوگ کم فہم ہیں جو ساتھ دینے کی بجائے اعتراض کر رہے ہیں دوسری طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسماعیل حانیہ جس نے اس ظلم اور بربریت کے سامنے ڈٹ کے وہ کھڑا ہے اس کے تین جوان بیٹے شہید ہو گئے اس کے خاندان کو اسرائیل نے قتل عام کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے ایسے بہادر لیڈر چاہیے امت مسلمہ کو میں پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں میں گورنمنٹ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے جب بھی قائد آزم کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہے آپ پاکستان کا ایک پہچان تھا تمام دنیا کی نظر پاکستان پر ہوتی تھی اور سعودیارہ بیران سب پاکستان کے اٹومک بم کو اپنا سمجھتے اور فخر کرتے تھے لیکن مجھے انتہائی مایوسی ہو رہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی گورنمنٹ خاموش ہے اگر بالمقدس پہ بھی آپ خاموش رہیں گے تو یقین ہم اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکتے تقریب کے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاہریت اور دہشتگردی کو چھے ماہ گزر چکے ہیں اور نہتے فلسطینیوں کو بمباری کر کے شہید اور غزہ سمیت تمام سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے تین تیس ہزارے قریب فلسطینی خواتین و حضرات اور بچوں کی شہادت انسانی حقوق کے علم برداروں کے موپر تمانچہ ہے جبکہ غزہ میں نسل کشی پر اقوام متحدہ کی خاموشی انتہائی شرمناک ہے لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمان حکمران اس سلسلے میں فل فور عملی اقدامات کریں ویش نیوز کوئٹا